السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو لیسن نمبر سیون میں لرن انگلیش ان اردو تیوٹوریلز کے سٹورنٹس اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے ایڈوکیشنل کولیفیکیشن اور ویراباؤٹس کے بارے میں بات کی تھی آج اسی دسکرشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم اپنے سامنے والے شخص سے اس کی ویراباؤٹس یا اس کی نیٹیف پلیس کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کیسے سوالات کریں گے اور اگر ہم سے سوالات کیے جائیں تو جوابات کیسے دیں گے Where are you from? آپ کا تعلق کہاں سے ہے? Where do you come from? آپ کہاں سے آئے ہیں? Which is your native place? آپ کی آبائی جگہ کونسی ہے Native آبائی کو کہتے ہیں Which is your native city? آپ کا آبائی شہر کونسا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سوالات کے مفہوم معنی تقریباً ایک ہی سے ہیں لیکن یہ ایک ہی سوال کو پوچھنے کے مختلف انداز ہیں تو جو بھی آپ کو زیادہ سوٹیبل لگے سیچویشن کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو جب آپ سے یہ پوچھا جائے تو آپ اس کے جوابات کیسے دیں گے Where are you from? I am from Karachi اگر آپ لاہور سے ہیں تو آپ لاہور کہہ سکتے ہیں راولپنڈی سے ہیں تو راولپنڈی کہہ سکتے ہیں Where do you come from? I come from Karachi I come from Karachi I come from Lahore, Rawalpindi, Islamabad جو بھی آپ کا شہر ہے Which is your native place? آپ کی ابائی جگہ کونسی ہے My native place is Karachi میری ابائی جگہ Karachi ہے Which is your native city? Karachi is my native city Karachi میرا کراچی جو ہے وہ ابائی شہر ہے میرا Karachi is my native place اور Karachi is my native city جیسا کہ آگے mention کیا گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں My native place is Karachi یا Karachi is my native place اب دونوں جوابات ایک ہی معنی کو carry کرتے ہیں لیکن یہ ایک ہی جواب کو دینے کے دو مختلف طریقے ہیں یا My native city is My native place is Karachi اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I belong to Karachi میرا تعلق Karachi سے ہے If you're living in a metropolitan city You will use in while telling about your native city اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں وہ ہوگی in I in I live in Karachi میں Karachi میں رہتا ہوں If you're resiring at a small town or city You will use at while introducing your native place جب آپ کا تعلق کسی بڑے کسی بڑے شہر میں رہتا ہے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ انگلیش میں جو پرپوزیشنز کا یوز ہے یہ کافی مشکل بھی ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ آپ پروپرلی پرپوزیشنز کو اپنے سنٹینسز میں یوز کر سکیں دوسری اہم بات مستیکس کرتے ہوئے بلکل مت گھبرائیے جتنا زیادہ آپ مستیکس کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ لرننگ کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ نئی چیز کو کرتے ہوئے انسان مستیکس کرتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ